کہ میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگئے ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگئے میری قسمت میں کوئی سہلی نہیں میرا بچپن کٹا یہ شیر بھی پڑھنا چاہتی ہوں سماد کی جگہ اگر آپ کے دل پر شاہدی دستک دے تو میں چاہتی ہوں آپ کی مجھے دعائیں وہاں سے ملنی چاہیے تاکہ مجھے لگے کہ آپ سب تک میرا کلام پہنچ رہا ہے سماد کی جگہ میں پڑھتے ہوں سماد کی جگہ کہ کیا کروں میں میرا باپ مزدور ہے میری ڈولی اٹھانے سے مجبور ہے جس ہتھلی پہ شادی کی مہندی رچے میرے ہاتھوں میں ایسی ہتھلی نہیں میرا بچپن کٹا بہت اچھے بہت اچھے کیا غدر پہنچ رہا ہے بہت اچھے شیر سماد کی جگہ میری بڑی بہن شبین عدیب صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور میری بہت ساری بہنیں یہاں تشریف رکھتی ہیں میں یہ شیر اک ماں کے حوالے سے پیش کرتی ہوں سماد کی جگہ کہ آنسوں پر میرے مسکرائے کوئی کس میں ہمت جونگلی اٹھائے کوئی آنسوں پر میرے مسکرائے کوئی کس میں ہمت جونگلی اٹھائے کوئی میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں سب کو معلوم ہے میں اکیلی نہیں میرا بچپن کٹا یہ شیر بھی پڑھنا چاہتے ہوں کہ تاج محلوں کا کوئی ارادہ کہا میری منزل کوئی شاہزادہ کہا جھوپڑی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی جھوپڑی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی میری قسمت میں کوئی حویلی نہیں جھوپڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی میری قسمت میں کوئی حویلی نہیں میرا بچپن کٹا اور یہ مختہ پیش خدمت ہے سماعت کیجے گا کہ آج تک کوئی نقحت کو سمجھا نہیں اس کا افسوس نقحت رہے گا سدا آج تک کوئی نقحت کو سمجھا نہیں اس کا افسوس نقحت رہے گا سدا اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اس کے آنگن کی کوئی چملی نہیں اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اس کے آنگن کی کوئی چملی نہیں میرا بچپنی موسیقی